اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں بنانے لگی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل ٹکن کراہی جو کہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور بہت آسانی سے یہ تیار ہو جاتی ہے آخر اس میں ایسا کیا فلیور ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کھانے کے لیے ریسٹورنٹس کا روح کرتے ہیں تو جانئے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ریسٹورنٹ سٹائل میں ٹکن کراہی کیسے تیار ہوتی ہے اور یہ کیوں اتنی مزے دار ہوتی ہے تو چلیں کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں کراہی کے ٹیسٹ کا زیادہ تار دارمدار جو ہے وہ اس کے آئل پر ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے گھی آئل نہیں ڈالنا جتنا کھانے زیادہ مزے کے گھی میں تیار ہوتے ہیں آئل میں ان کا ٹیسٹ اس طرح نہیں آتا تو یہ ہے پہلا سیکرٹ انگریڈین گھی جو کہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے اس کی کوکنگ میں تو اس کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں جیسے ہی گھی گرم ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ چکن ڈال دینا ہے یہ جو چلو چکن ہے جو کہ میں نے اس میں استعمال کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کرتے ہیں چار پانچ مچ تک اس کو ہم نے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تیز کے حساب سے اور اس کو اچھے طرح سے فرائی کر لیتے ہیں چکن ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پھرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں تماتے کی وجہ سے اس میں کتنا پانی ہو گیا ہے اب اسی پانی میں یہ چکن دل بھی جائے گا اور ہم نے اس کو اب درائی کرنا ہے کڑائی جو ہے تماتے کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے گی جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ گاڑا دہی ہے ایک پپ بھرکے یہ ڈال دیتے ہیں اور اب کاری آئی ہے مسالوں کے ڈالنے کی یہ ایک ٹی سپون ہلدی لی ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نارمیس پاودر لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے جو ہے کالی مچھ لی ہے ایک چمچ زیرا تھا اور دو چمچ چوتھا دنیا جن کو میں نے دادر کر لیا ہے یہ اب ہم نے اس میں ڈال دے لیا ہے سپائسیز آپ اپنے ہساپ سے کم زیادہ سکتے ہیں اب ہم دہی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں پپٹی پرسنٹ کو تماتر کے ساتھ ڈال گیا باقی پپٹی پرسنٹ جو ہے اب یہ یوگرٹ کے ساتھ بن جائے گا اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھاک کے پکاتے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح گال جائے آنچ اب آپ کم کر دیں میڈیم پیس کو کوک کرنا ہے ساتھ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کیسی شاندار چکن کرائی جو ہے بن کے تیار ہی ہے ایک ڈو میٹ اس کو اور دھنیا ڈالتے ہیں لے جی اب اس کو گارنش کرتے ہیں اس پہ ہم ہرا دھنیا ڈالتے ہیں اور یہ اڈرک ڈالتے ہیں نمبائی میں کٹا ہوا ساتھ میں ہری میچے تین ہری میچے میں نے پہلے ڈالی تھی اور تین ہری میچے اب ڈالی ہیں لے جی اور چولے کو ہم کر دیتے ہیں بن اور اس کو کرتے ہیں سر تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن کرائی جو ہے وہ بن کے تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی رمضان میں پراتھوں کے ساتھ یہ آپ کو بہت زیادہ لطف دے گی سہری کے ٹائم کسی کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی آسان ریسپی میں تب تک اجازت اللہ حافظ